برگاہِ قاضی الحاجات برہ ظہورِ حجتِ جگانہ امامِ زمانہ علیہ السلام خضب اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن سلوات قالہ وعلا بائی فیہا زہ ساتن وفی کل ساتن ولین وحافظن وقیدن وناصرن ودلیلن وینن حتات اسکنہو ورزکتون وطمتیہو فیہا تبیلہ یا قائمو یا دائمو یا فردو یا واترو یا آہدو یا سامدو یا ساندو یا مستاندو یا من لم جلد ولم یولد ولم یکلہو کفون آہد الہی مجلس اعدام انظورت مقبول فرما جملہ مومنین مومنات دھٹو ریا عبادت شمار فرما ملک اللہ مخدوم صاحبان دیئے پوری بچھائی لنگر نیاز توہم صحیح میند عبادت شمار فرما ملک اللہ جو حاضر بیٹھن گناہانے صغیرہ کبیرہ معاف فرما ذکر دی صدقے تنگ دستان دی حاضر رہن فرما بیمارہ کو شفائے کلی اتا فرما سکنیاں جولیاں کو صاحب اولاد فرما تاہی مذہب حقاد ابو البالا فرما دشمنان ازداری دشمنان حسینیت کنیستو نابود فرما علیک اللہ ملک پاکستان اور مقامات مقدسہ دی محافظت فر پہلی اور آخری دعائے ہر بندے تے باجب نہیں بلکہ اوجب اے آمینہ کھڑا مالک حادی برحق حجت دورا حقیقی بقیات اللہ حقیقی آیت اللہ آیت القبرہ وارث خون حسین وارث انبیاء منتقی میں آل محمد حادی اے کینات شہنشاہ زمن نسکری دے چند زہور اجتاجی فرما سب انہاں گا رہا کو پور تکسیرہ کو خطا کر رہا انہاں دی پاک نہ لین دے بوسیدے قابل بنا ربنا تا قبل منینہ کانتا سمیعال علیم و سمیعال بصیرہ پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے دورے دی قبولیت واسطے سارے ملک سلوات پڑے اگر شفقت کر سک دیا ہوئے تسلواتی پڑ دیا ہو تو ہی میں ہکی قدم بیٹھی جہا تھے اگہ تھی ونیو آتا سامنے علی جہا پور تھی ونیابا سخی امام دے مریدی وے جڑے پچھا بیٹھے ہوئے اگہ تھی ابا اٹھے پا وہ کچھ نہیں تھی آزا کرتوا کو کچھ نہیں آتا سامنے علی اگہ تھی جتا بیٹھی ہوئی تھی بیٹھی جہا آگہ تھی ابا تھی پا وہ کچھ سلوات جہا کو آن دی یہ ہوئی پڑے جہا کو نہیں آن دی تنہا علی تو پوچھ کے پڑے سلوات ضرور پڑے محصوم پہ فرمیندن کے جڑا بندہ خلوصنیت نالہ سچوڑا دی ذات سلوات پڑ دے اگر قبر جو سبندے جو زبان کون تھوڑی جہا ہی لکنت آگئی تو قبر جو زبان نہ بھلے سیوں دی جہات میں امام بھلے ساں جا کو یقینی و بندہ عبادت سمجھ کے سلوات پڑے نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وط بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری جہا جہے بندہ علیمہ میں سجاہت بلند کر کے غدیر دی سنت نعرہ حیدری سلواتے میں پڑو جی میں اللہ نے اس گھرانے کلائے کے سلوات پڑے دوائے مالک اللہ تو رٹو رایا عبادت شمار فرما سرکار تو اکوہر قدم دے بدلے عجر عظیم عجر کسیر عطا فرما سوائے غم میں مظلوم دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہ اگری کربلا دے میدان نے چنہر فرات پہیوان دیئے جہے دریائے تو نکل دیئے اس دریائے دنائے بہیرہ اصد او بے ل میں دریائے پہیوان دے ہیں اندھا جڑا مشرقی کنارے اندھا تو مسلمانا دیئے ایک وستی آباد جہ دنائے شہر سابور شہر سابور دنی باروں کچھ فاصلے تھے عیسائیاں دیئے ایک وستی ہے جہ دنائے شہر رم میں مجلس شروع کر دیتی ایسا شہر رم رے میم دو حرفی نام یہ تو سب بہتر جان دیو بے آبادی کسے مسلک دیو بے کسے فرقے دیو بے کسے گروہ دیو بے اندھا بچہ عبادت اللہ گھر ضرور ہوں دے ٹھیک ہے نا سی عبادت اللہ گھر ہر کوئی کریں دا اپنے طریقے نہ لے مگر عبادت کر دا ضرور ہے تجری جہاں تے عبادت تھین دیئے وہ کوئی عبادت کر دا سرین دے یعنی ہر فرقے دی گروہ دی مذہب دی آبادی عبادت دا گھر ضرور ہوں دے بلوڑ دی نگری دے عددار دعا ڈیوین تطور نوکر ایک جملہ دے مسلمانہ دی آبادی عبادت دے صرف دو گھر یا اللہ دا گھر یا حسین دا گھر جاکو جاکونا میری چنگا لگ دائے حیدرین مربانی سرکار سننا تھی کہ نہ سنو میں کو سائی مسلمانہ دی آبادی عبادت دے دو گھر یا اللہ دا گھر یا حسین دا گھر اللہ بندے تو عبادت کیوں کروین دے سیانے بندے میں مجلس کڑا پڑ دا اللہ کو تیرے میرے سجدے دی ضرورت ہے بولو فرنڈ ڈالے تا بولو بھئی میں سجدہ کرا تو اللہ ہے نہ کرا تو اللہ نہیں اللہ آدمے کو سجدے دی ضرورت نہیں جھوک میں کو مانگا آپ نے کیتے اس بارے لے بھائی بھولے سارے بولو سارے بولو غدیری نارا حیدری جھوک میں کو تے مانگ آپ نے اچھا عبادت دا مقصد کیا ہے توجہ سہیں بھئی امانت جملہ دواری غادر عبادت دا نیچوڑ کیا ہے عبادت دا حصول کیا ہے عبادت دا نیچوڑ دعا بھئی بندہ نماز پڑھ دے اندھے بعد دعا دے ہاتھ چینے مالک صحت دے اولاد دے رزق دے سیانے بندے آدھے نے زواری کرا آوہ آوہ نہیں دوارے توجہ کوئی کوئی آدھا سیا اپنے گھر دا حاج کرا اور مصوم پہ فرمینن ملوٹ آلے ہو مصوم پہ فرمینن کہ بروزِ معاشر او عبادت عبادت گزار دے مو تے ماری ویسی جہتے بات بندہ آپ نے کی تے دعا نہیں مگدہ سوجہ سہیں او عبادت عبادت گزار دے مو تے ماری ویسی جہتے بات بندہ آپ نے کی تے ولیدی نگری ہے ایکیشت میڑا ہاتھ تے بولو یار کیشتے ہاتھ تے علم تے قبر چونج نہیں قبر اپنی انگارہ نال نبھر ہکی گلدہ جواب دے او عبادت تے دے مو تے ماری ویسی جہتے بات تو دعا نہیں مگدہ تے جڑی عبادت تے علی نہ ہو یار بولو یار بولو میرے او قابلے قبولے بولو عبادت دے مقصد دعا اوہ جڑا شہرِ رحم میں عیسائی آنڈا عیسائی جہتے عبادت کرنن جھاکو سرینن قلیسہ گرجہ دیر عبادت دا مقصد دعا اوہ شہرِ رحم دے قلیسے دا جڑا متولی ہے انہنا ہے عبد المسیح زبان نہیں ہل دی سرحلہ ہو چاہتا تنہی عادت نہیں ہون دی سرحلہ میں اے عبد المسیح اوہ بھی عبادت کر دا ہی اسے گرجہ چھڑو کے توجہ صحیح کہنا دی قیمت دے جملے عبادت دے بات دعا کیڑی مگدہ ہے تو سارے میرے ڈیٹس ہوتا میں دعا دس ایسا کیڑی مگدہ ہے ان دعا دے حد چاکے اسمان دے پاس مو کر کے عدائی عیسیٰ دا رب جو میں کوئی میرے برادری میرے خاندان سب تو بڑا مقام عطا کی تئی ہی میں کوئی ایک نیک متقی پرہیزگار پتر عطا کر ہائے 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 جب کوئی سمجھ آؤ یا بندہ میرے نال بولے ایمہ میں کوئی ایک ہیامہ پتر عطا کر اور وہ میرے برادری میرے خاندان مقام دے جیڑا نتے پہلے کہیں کوڑی تے نوات کہیں کوڑی منہ اس سے جملے دے اور میں چیک کرے ساں بھی سوا نوندھٹے میں نون وچ کے بھی ایکی منڈن دے کتنے جاگ دے بیٹھے اللہ درجات بلند کرے بلوٹا لے ہو بابی ریاض سے انہی شاہ ہم مو چھا لے دے بھئی منتظر وہ فرمیدران نے بابا طاہر شاہ بھی مجلس سے ڈوب بندے یا اکھے الوے اندر پچھا گیا کیڑے کیڑے انہاں فرمایا ہیک او جائے لنگر نہ کیتا ہوئے تے پچھا گیا دوجہ انہاں فرمایا دوجہ او جڑا ڈوب دفع کیتی بیٹھا ہوئے لنگوری انہاں کیتی بیٹھے ہوئے میں کوئی ایک نیک متقی پرہیزگار پتر عطا کر اور میری برادری میرے خاندان چونکہ وہ مقام ڈے جڑا ند پہلے کہیں کڑتہیں نوات کہیں کڑے منیں عبد المسیح دعائیں منگ دریا اللہ نے عبد المسیح دی دعا قبول کی تھی عبد المسیح کو اللہ نے پتر عطا کی تا عبد المسیح اپنے پتر دنا رکھیا کیس نہیں ہوں یقیناً دو صدود فلنگر کی تھی بیٹھے عبد المسیح اپنے پتر دنا رکھیا باتا کھو کیس دے بچپندری گدرے لڑکپندے کیس دے جوانی عبد المسیح دے ضعیفی آگے ایک دے کول سرے اس میرے لال میریاں وسیطا سنو بابا حک میرے بعد اس گرجے دا متولی تویں عیسیٰ دے رب دے عبادت نہ چھوڑیں اتا جڑے لوگ آمین انہوں نے خدمت کریں میری سب توڑی تے اہم وسیح تے جڑے لوگ اتا عبادت کرنا میں نا میرا لال تیری اک کولوں تیری زبان کولوں تیرے ہاتھ کولوں کسے بندے کو کسے بندے کو کوئی تکلیف نہ پاؤ عبادت نہ چھوڑا عبادت نہ چھوڑا عبادت نہ چھوڑا نا دے بولو میرے عیسیٰ دے رب مقام مقام کیسا جڑا نا دے کہیں گوڑیتے نوات کہیں گوڑیون شہر رامد کلیسیج کھڑو کے تری سال عبادت کی تی عبادت دا سلاحی کا شہ منگی ایسیٰ دے رب مقام اتا کر تری سال دے با دراک دیا کمت کو درخواست لکی اس میں اپنی بکیہ زندگی اتھا گزارنا چاہنا جی تھا میرے عیسیٰ نبی دی آمد ہوئی فلسطین بھیجا گیا بیت اللہم اس جگہ دے نامے جی تھا عیسیٰ نبی دی آمد ہوئی عیسیٰ نبی دی آمد علی جگہ تے پہنچ گئے لوگاں دی خدمت کریں دے خدمت دائید ہے شاہوں کے اس مرہم پٹی کریں دے کوئی زخمی ہوئے تھا بلوٹا لے عبادت دے با دعا ہی کا منگ دے مالک دے نئے تا مقام اتا کر بولو یار اس محلے علی بولو تسا خاموش بیٹھو عیسیٰ تراب مقام مجلس میں عیسیٰ ساری مقام تے پڑھنی ہے تسا سنو تو بھی میں پڑھنی ہے تسا بولو تائیں میں پڑھنی ہے نہ بولے سو تائیں میں پڑھنی ہے وی سال بھائی امانت گزر گئے بیت اللہم آلی جگہ تے کھڑو کے تری وطن تے تے بھی فلسطین تے کتنے ہوگے بولو پجاس سال دے بادت دا سلہ کیس بھائی کوئی چیز نہیں منگی ہکش ہے منگی اس عیسیٰ دراب مقام اتا کر مقام یوڑے جڑھنے دے پہلے کہیں کڑھتے ہیں نوات کہیں کڑھنے ساٹھ ہجریت زلحاج دے چند جڑھے ہیں رو کے دعا منگی اس مالک لتھی نہیں تے چٹی تھی گئی انت مقام اتا کر ستا جو ہے عالم خواب عیسیٰ نبی زیارت کرائے فرمائے اکیس تری دعا قبول ہوگے اگر مقام پاونا چاہنا ہے فلسطین چھوڑ دے شام ترو سمجھ آئیے میں کے پڑے فلسطین چھوڑ دے بولو میرے نا شام ترو اسے راتی کافلتیں آ رہے ہیں انہوں نے سفر کی تسازہ سمان چاہیا شام پہنچا جیڑی گلی اچ مسجد بن امیہ اسے گلی اچ کلیسہ ہے او دوچ رہائش رکھی ہے عبادت کردے لوگ آنے انہوں نے خدمت کرندے دعا ہی کا منگ دے مقام کی میں پاما مقام کی میں پاما کچھ دیہارے پہلے عید گزاری بیٹھے ہو تو آرے روحن دے دا جملہ آگئے دیہارے گزر دے رہے دوچہ دفعہ وات عیسیٰ نبی خواہ بے زیارت کرے فرمایا کہے ساگے تو گلیندہ ہاں منزل ہون تیرا مقام تک گلیندہ و دے اگر ہون مقام پامنا چاہنا ہے اے شام چھوڑ دے کوفے دے شہر ٹروائے بلوٹا لیو تو سہائے کرو تا حق کا دا ہوئے پتاوے کہ اس کوفے کڈا پہنچے قبر حسیند غلاف اجہد پاک پہ آدھا جدائی تو ہکڑی پہلے کوفے دیاں گلی ہیں جھوسائن دا وکیل ہکلہ مارے جانگنال کوئی سروکار نہیں ذین جکو خیالے مقام کی میں پاما دیہارے گزر دے رہے اکیٹ ہجری تے محرم دا چند چڑ پیا تری جے دا بابات عیسیٰ نبی خواہ بے زیارت کرے کہہ اس تو اپنی منزل دا بلکل قریب آگئے ان مقام پامنا چاہنا ہے نا ایک کوفہ چھوڑ دے کربلا ٹر ہوئے امیر بن کے سنو تا تو اڑے مقدر دی بات اس تو بڑا لفظ کونے جو تیسا ہے کرو کوفہ چھوڑ بولو میرے نا کہ ایسا دے میں دے نے سوچا ہے کربلا دے میدان جو مسلمان اندی آپسی جنگ میرے مقام دے جنگ نال کیا تعلق اے دے خیر نبی دے حکمی میں اپنا ساز و سامان جاکے کربلا دے بننے تے دو محرم دے دھمی کون اپنا خیمہ لے کالڈا ہارے تے داوی محرم منامنی میں انہ دے مناسبتنہ لیک لفظاتا ہے سنونا چانا کہ ایسا دے دو میڈا خیمہ لگے دو محرم دے دیگر کو ایک مسافر دے خیمے آ لگے اے دے ہی گلدی سمجھ نہیں آنے جو جو مارنا لے ود دے گئے انہ بھیڑ پریشان تھی دی گئی ہے میں نانے دی امت تو بھی را بچاما تے بچاما کی میں اے دے دیہارے گزر دے گئے میری پریشانی ود دی گئی اے دے پہلے تدامے دی رات میں کنندر نہیں آئی جنہ نندر آئیے عالم خوابچ میں کیا لٹھے کربلا دے جنگل نہیں جنت دبا گئے ایک لکھ چوی ہزار نبی دی کرسی لگی ہوئی ہے سارے نبیاں دے کالے لباس ہیں رو انہی طرح کے میرے پاس یادے ادھالی کرسی دے ایک نبی بیٹھے جنہ نام محمد دے ایک نبی اردے محمد کو حسین دے پرسہ دیندے یادے اردے وطبیہ نبیاں دے آخر تے یا میرا عیسیٰ نبی محمد کو حسین دے مکان دے ماندے بار میرے پاس اشارہ کی تسکیس کال دے لیتے مقدر دے جاگن دے لیے محمد دے سامنے میں کوئی شرم سار نہ کریں یادے اگو ہنی ہو جیا منظر میں لٹھے میری برداشت مک گئی ہے یادے میں کیڑا منظر لٹھے پہلے نبیاں دے رہیں ہون میری سینہ یہ جناب مریم والا وچھاک وال کھلے ہوئے کالا لباس محمد کو حسین دے مکان دے تیس وقت محمد دے ہکلی دھی کو حسین دے پرسہ دی تس وقت میرے پاس اشارہ کی تس کیس جملہ سنائیں کیس اگے محمد دے نوکرہ محمد دی دھی کو بہو روائے کوشش کریں تیری وجہ کلو محمد دی دھی رووے نہیں جڑے بندہ حالے تک نہیں رو سگا دیر سرائی تم آئے آؤ پانچ نمازی ہے کرو میں اپڑے ویانے دے قریبا مک ایسا دے ڈاہویں دی دھمی کربلا دے میدانے جڑے میری اکھو لیے تا جنگ دے تبل وجدے پیان یادے میں اکبر دے سینے ج برچی لگ دی رٹھی کاسم دی لاش دے گھوڑے بجدے رٹھی اصغر دے گلے ترینو کا لطیر لگ دا رٹھا ایک کو اتنے مجمع جوائے کرنا لادے دی گر دا ٹائم میں کربلا دی گرم ریت کما زہران دی جولی سمجھ کے حسین لائے بیٹھا ہے بسم اللہ اکھا با توڑا جی میں میرے نال سفر کروں میں بالکل اپنی کشتی کو کنارے دے قریب گنایا سعداد گیرے سعداد سارا دی یہ جنگ دے دا رہے جلے شبیر لتھے شبیر لتھے گوڑے جی زین تو ترائے گھنٹے کنات رک گئی آئی امام نے تو صرف ولایہ دا مظاہرہ کی تے کنات دیا نبزاں اپنے ہاتھ تھے جگی دیا چل دی ہوئی بھائی جان ہوا رک گئی دریاں ماندہ پانی رک گیا درختان دے پتے ہلن تو بس کر گئے جنہاں گوڑاں کربلا دے میدانج قدم چاہے ہیں انہوں رکھ نہیں سکے جنہاں رکھے ہیں انہوں چاہ نہیں سکے جیڑے سپاہیاں دے ساہاں اٹھے ہیں انہوں اٹھے رہ گئے جنہاں دے تلے تلے رہ گئے وجہ علماء لکھ دن جڑاں کائنات رک ونجنہاں دو حالتہ ہیں چو ہک مننی پوسی یا انہوں ترین گھنٹے دے عرصے دے وے حسین عرصتے ہائی یا خدا کربلا آئے چاہاں تھک پہ یوں تھک گئے ہو لگتے تھک گئے ہوتے سب یہ جیہاں گالیویں سن گی دیاں کرو تے پر لے بد گی دیاں کرو جلترائے گھنٹے دار سمکے نا نو لکھ سپاہی چو تری ٹورے شبیر کمارن یہ قریب ہیں وی حالت دیکھ کے ڈر گئے ڈاہ بچے ڈاہ مزید قریب ہیں نو حالت دیکھ کے ڈر گئے ایک کو بچے جائے کوئی شمیر آدھیں کولا کھڑے حسین سرچا میں آگیا بطول دے پودر کبز ہے تلوار تو متہ چاہ گیا کہ شمیری نو لکھ دی فاؤں جیش دھڑے کور وڈہ بد بخت کوئی نہیں جیڑا کربلا دے جنگلے جی میری بھینا دیوال کھلاوے یہ اپنے خیمے جا ڈٹھے تھے عمر ابن سعید پیر دی ٹھوکر ماری دعوے تا بڑے کی تے یعنی کلہ مریسا بینج سامنے مریسا دی خنجر جہت پیسی مریسا تیرہاں زربانال مریسا کلہ بچہ بیٹھے مریندہ کیوں نے تو انہیں دشمانہی اٹھی کھڑوتے بلوڑلے ہو نگاہ میرے پاس رکھائے کہنا دیکھیں مد جملے اندھے گریبان جھت پاکے تیسا کو کربلا سڑکے سادنال دوکھے تے دوکھا کیوں کیتے یہ ادھے میں کیڑا دوکھا کیتے شیمر آدھے تو آدھے مانے حسین کمارا جلہ خنجر چاہ کے قریب وینک اللہ حسین نہیں ہک لک چوی ہزار نبی نظر آندہ کہیں لے دیدان ابراہیم مو بیٹھا چمدے کہیں لے دیدان محمد ڈاڑی بیٹھا چھو یہ حسین دا قتل نہیں عمر ابن سعید نا بس میرا وین شروع عمر ابن سعید پریشانی دے یا اللہ مجھ بہر نکلے کام تھوڑا رہ گئے کرامہ کہیں دیکھو لی اچانک اس دیہک بندی تے نگاہ پہ یہ جنہ سفید لباسے گلے ویچ عیسائی آلی سلیب یہ چپ کر کے جنگ کھڑا دے دے تو سہون تک اپنی مرزین آلہ ہے کی تھی میں حد بدی کھڑتا ہے اسے جملے تہائی کرو تو میں بین کرا امیلے عیسائی آنڈا چٹا لباس ہونڈا ہے یہ گلے سلیب ہونڈیا امیرے بڑے ساتھ دی نگاہ پہ یہ نا اللہ لے سپائی کو آدھے اے بندہ میں کو لباس تو مسلمان نہیں نظر دا ایک کو نہیں پتا حسین کونے تھوڑے بندہ ہے کی تھی یار سارے حیجرل ایک کو نہیں پتا اے بچے بے بے سو بس ایک کو نہیں پتا تھوڑا جی آواز بہتر کرو ایک کو نہیں پتا حسین کونے اب ایک کو زر دنیا دلالچ دیکھے نا شبیر دا قتل کرے سامنے آکڑے سلام با سلام کتھوں ہیں شہر رم بچوں چوں ہیں اس آقے زخمیاں دی مرہم پٹی کرے نا روزی روٹی کمینا ہونو بھی ہے نہ کر سگیں گناہ دی معافی منگے اپنی مخدومہ تو امار ابن سعادہ دیتا ہے اجبوں کچھ کما گدہ ہو سی میڈا ہک چھوٹا جی آ کام کار ہونو جی میں ہائے کیتی جی میں تیرا میں آ رہے میں آدھا ہی میں ہائے کرو میں تو اگلے لفظ سنا ہوں میڈا ہک چھوٹا جی آ بھائی جانے جملہ تو آری خاتے رہے بھائی امانت میڈا ہک چھوٹا جی آ کام کر اس آکے کیڑا آدھے او جی لٹی بیٹی گیڑ نال مسکین غریب لتھا بیٹھے مانی کمارا اتنا کجھ دے سا آمان علیہ نسلان دے نمو کسی کیسا دے میرے کول تا تلوار کوئی نہیں عمر بن سعاد بزرگو اپنے گلے جو تلوار لہا کے نہ کیس دے حتہ دے رکھیے ماشر کی روزیں اگر تو توجہ اچھ بیٹھے خصوصاً جنہیں سعادات بیٹھے ہو تلوار چاہ کے کیس شبیر دٹو رہے چند قدمہ دے گئے پیچھو عمر بن سعاد اکل ماری ہے کیس میرے گل سونے میں کیس والے اسا کے گھبرامے نہیں ہو سکدائے تے قدائی قتل نہ کیتا ہوئے دریں جھکیں نہیں دیہی اپھ رہتے ایسا ہی کو ماران لگے آئے ہی اکبر چاہے ایسا مارے ہی کاسن چاہے اے بھینی کو ملن گئے بولو ہی کذرہ مرے سے غریب دنیا تو جور ویسی یا میں ایتھائی کھڑوتا تے کوئی نام نے بندہ آشیہ ہی نہیں جیڑا جملے تے ہیں نہ کر رہے کیسا دے نظر دا پہ اتنا زخمی ہیں غریب دے سینے جو کان ڈالا سپاہی نظر آن دے امار بن سعادہ دے یا گل سمجھا ونوازتے تے کو سا دے اینا زخمان دی پرواہ کوئی نس جیڑے جسم تہی نس جیگر چک بیا در دس جیڑا ہی کو موکائی بیٹھے کیسا دے کیڑا ہے کتھ دا پتھرہ دے جگر در دس بھین دی چا در دا آدھرے در آئے ایک حملہ کریں دا وط بھین دے خیمے آن دا وط بے حملہ کریں دا بس تو ساں روپے ہو توارے دل نرم ہوگا کی بلا تھوڑی جی سپورٹ کرو مولا و سیریز کلیوے میں وین کرا دا براہ مندے حوالے ممبر کرا کیس تلوار چاہ کے بلوٹا لے ہو شبیر دوٹرے ہون تو آپ کو یاد آسن پچھ لیاں گلنا جنیاں دوئیں عبد المسیح مگدہ ہی یا کیس خود مگدہ ہی وہ دعا پوری کتھ پتھیں دیئے بولو بولو میرے نال کربلا اس پاس جالے بولو نا کتھ پوری پتھیں دیئے وہ جنہ مقام مگدہ ہی مقام کتھیں مل رہے ہیں بولو بابا کربلا مقام کیسا مگدہ ہی جنہ نا دکھیں کڑی تین آوات کی کڑی منہ آو دس اینا کربلا دے شہید دا مقام کیا ہے شبیر خود فرمائے کہ جنہ صحابی اللہ نے میں کو اتا کی تے میرے نان محمد کو اتا نہیں اور شبیر فرمائے کہ جتنے شہید ہیں اب روزِ معاشر پچھو ٹرسن کربلا دے شہید انہ دے اگو ٹرسن تو سب منظر بناو میں وین کرا نوکری تمام کرا جرالتھا بیٹھے وہ سارا ریلاش ہاں چاہندہ رہے جنہ مارن پی آن دے ہی تازہ پانی پیتا ہے تازہ شربہ تھی سرچا میں آگیاں بلو ٹالے ہو حسین نہیں بولے دوجہ دفعہ جھنک دیتی ہے جھنک سمجھے دیو نا آدھے ہو تیرہ دے پتھران دا چھوٹے ہیں سرچا میں آگیاں کہے سے گل کی تھی ہے حسین کبڑے تلوار تو متھا چاہ کے آگے بسم اللہ کہے ساگے زخمی نمو اپنا نا سنے تلوار پر بکا کے آگے تو میں جانا جاندہ ہے سیدہ دے سر پہ جانا نا جاندہ جیریاں دوائی مگدہ رہے جیر جیر جھات مگدہ سیدہ دے دوائی دساوان او جھائی دساوان میں حسین نہیں نہیں جیوے تیرے تیت آئے جیریاں دوائی مگدہ رہے جیر جیر جھات مگدہ رہے او دوائی دساوان او جھائی دساوان میں حسین واق سنو بھئی جیرے ہائی جنیوے رہ لے میں حسین تھوڑا جی آواز کھلے سو میں شبیر چوتھے دفاق ہے میں حسین اے لفظ اندیا صاحب تے بجلی بان کے ڈٹھے تلوار پر بھوکائیس قدماتے مت مار کے آدھے تو جو وال والا دے میں حسین پورا تار اف کرا تو کیرا حسین تار اف دنا میں سیادہ دے موبالے علی بطول دنا سرنا ہے آدھے صرف نانا سرنا میں موبالے دے بے چھائیں سیادہ دے جے موبالے چھائیں دے موبالے چھائیں کون آئی آدھے ایک نبی آئی بیا علی آئی بھائی بطول آئی بے دو نکے نکے شلانے آئیں ایک نبی اونگل نا لائی ودہ آئی بھائی کو ہاں نا لائی ودہ آئی تیری غرباتی کا سمیں جے کو ہاں نا لائی ودہ آئی او کو چمدہ بھائی سیادہ دے جہنڈہ موبالے چمدہ آئی اوہ غریب میں آئی اوہ میرا اکباری ماراگ سبحان اللہ سبحان اللہ بس ختم اتنا ہی پڑھنا آئی آنسو میرے حصے دے آگے جڑے ویلے پتہ لگس موبالے علی بطول دا پترے جیڑی پاگ پائی کھڑا ہائی لہا کے شبیر دے قدمت رکھی آدھ مولا یہ تو حسین اللہ دے نا دے رسائے خیمے کہنے سیادہ دے خیمے تمہنیاں بھینہ دے قدمت مت مار کے آدھ مولا تھوڑی دیر دے بعد تو سی مری ونجنہیں میں مری ونجنہیں کچھ سر کو پہلے نہ کرتے اکمی نتلا شبیر آدھ کےڑی آدھ مولا میں جنگ کرے نہ فوجہ ہٹے نہ بینی مدینے گھنوان شبیر آدھے ہو یا کیا ہے آدھے جدہ دشمن دی فوج جوائیاں سپاہی ایک بے کو آدھے کرے آئے ایسائی مارن پیا ویندائے اے حسین دا سر چیزی آسا علی دیا دیا نے خیمے لٹڑے کوئی آدھا ہے پھرکا میں کوئی آدھا ہے دور میں